دنیاں کا کامیاب ترین انسان کون ہے دیکھیں کامیابی ہے کیا اگر ایک انسان کی اچھی زنگی بہترین پر سکون لائف گزر ہے یہ اس کی کامیابی ہے اسے اللہ علیہ کے نبی کی پہچان ہے یہ اس کی کامیابی ہے اس کے ساتھ سارے ریلیشن اچھے سے ہیں ماں باپ کا ریلیشن ہے بین بھائیوں کا ہے بیوی بچوں کا ہے دوستوں کے ہیں یہ سارے ریلیشن اچھے ہیں تو یہ اس کی کامیابی ہے اس کے پاس جو یعنی کہ اس کے ریلیشن ہو گئے جو معمولات زندگی ہیں اگر وہ ان میں وہ بیسٹ ہے تو یہ اس کے معمولات میں وہ کمیٹڈ ہے ماندہ ہے تو یہ کیا ہے یہ کامیاب انسان کی نشانی ہے وہ اس کی لائف میں سکون پیسہ کما لینا کامیابی نہیں ہے شوہت حاصل کائے لینا کامیابی نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ کی زندگی گزار کیسی دے گی آپ کی زندگی میں سکون کتنا ہے آپ کی پروسیوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ گھار والوں کے ساتھ ہر چیز میں آپ کے ریلیشن کیا ہے آپ کے ریلیشن کس طرح کے ہیں یہ آپ کی یہ انسان کامیاب ترین انسان کو وضاحت کرتے ہیں اس طریقے سے دیکھا جائے نا تو پوری دنیا میں جو کامیاب ترین انسان ہے وہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لائفہ کوئی انسان بھی جو ہے وہ کامیاب انسان نہیں کلا سکتا اب دیکھیں نا ہم موجودہ دور میں اگر عمران خان کی مثال لیں تو عمران خان جو ہے وہ سیاست میں کامیاب ہوا حکومت پہ آ گیا حکومت بھی لیکن یہ دیکھا جائے کہ وہ اپنی ازواجی زندگی میں ناکام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواجی زندگی اٹھا لیں اس میں بھی وہ کامیاب ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروسیوں کے ساتھ تعلقات عشتہ داروں کے ساتھ تعلقات حکومت میں ہوتے ہوئے جنگوں میں دیکھیں ہر چیز میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلے تمام کامیاب ہیں ایک انسان اگر ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے حکومت آ جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہے شہد مل جاتی ہے وہ کامیاب نہیں ہے کامیابی یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے تمام معاملات میں آپ کے ریلیشن آپ کے زندگی گزارنے کا طریقہ آپ کے زندگی کا مقصد کیا تھا اس لحاظ کو دیکھا جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے دنیا کی کامیاب ترین انسان دنیا کا جو ہے وہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا دین ہماری محبت ہے چلو ہم مسلمان ہیں ہمارا دین ہماری محبت ہماری یہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا ہم اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا کامیاب ترین انسان کے تھے گھائے مسلم جو اللہ اور اللہ کو نبی کو نہیں مانتے جو سو کامیاب بندوں پر بک لکھی گئی میکل ہارٹس نے جس نے اپنی بہت سالوں لگا کے تحقیق کی کہ دنیا کے کامیاب ترین انسان کون سے اس نے سو بندے کامیاب ترین لکھے کہ یہ کامیاب بندہ تھا یہ کامیاب بندہ تھا ان کو سو بندوں پر اس نے رسائچ کی اور سو بندوں میں سے پہلے نمبر پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائی کائنات میں پہلے نمبر پہ کامیاب تہین انسان ہے اب دیکھیں وہ مسلمان نہیں تھا اس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا اس نبی کو نہیں ہم تو مسلمان ہونے کے ناتے مانتے ہیں غیر مسلم تھا لیکن اس نے اپنی رسائچ میں اماندائی کی اس نے رسائچ کی اور اس نے پوری دنیا میں سو بندے کامیاب تھے ان انسان لکھے تو پہلے نمبر پہ جو بندہ تھا کامیاب وہ پہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو اس لیے انسان کو نا دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اس کا ایک آئیڈیل ہونا چاہیے ایک لیڈر ہونا چاہیے جس کو وہ فالو کہے اچھا اس کو نا انسان جس لیے کو فالو کہتا ہے نا کامیاب ہونے کے لیے وہ پہ انسان اس کی تمام سنت کو اس کے تمام معاملات کو اس کی ڈریسنگ کو اس کے بولنے کے انداز کو سائی چیزوں کو اپناتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان ہیں ہمیں سائی دنیا کے کامیاب ترین انداز کوئی بندہ کہتا ہے نا میری جی کہدی آدم آئیڈیل تھے علامہ اقبال آئیڈیل تھے نوات شریف ہے عمران خان ہے جب کوئی بھی ہے دیکھیں وہ ایک شعبے میں ٹھیک ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں لیکن سائے شعبوں میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بولنا کیسا تھا اخلاق کیسے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسیوں کے ساتھ تلقات کیا تھے ہم کامیابی چاہتے ہیں اپنے لیڈر کو اپنے آئیڈیل کو فالو کہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسیوں کے ساتھ تلقات کیا تھے ہمارے تلقات ویسے ہیں پیارے نبیﷺ کی ڈریسنگ کیسی تھی پیارے نبیﷺ کی اخلاق کیسے تھے پیارے نبیﷺ دوئے چاہے پہ داہی مبارک سجائی ہوئی تھی پیارے نبیﷺ کی خواہجہ پلیسی کیسی تھی دوستوں کے ساتھ کیسے ریلیشن تھے کیا ان سہائی چیزوں پر ہم عمل کرتے ہیں نہیں کرتے تو پھر ہم کامیاب کیسے ہوں گے دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیابی کرنے کے لیے ہمیں اپنا لیڈر ہمیں اپنا آئیڈیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی کتابیں پہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی کتاب کو اس کامیاب ترین انسان کی کتاب صیرت کو پہے کہ پھر اپنی روز مرے زندگی میں منشیدوں کو اس طرح سے اس محبت کے ساتھ اس لیڈر کے ساتھ اس کے انداز کو اپنا آکے چلیں گے تب آپ کامیاب ہوں گے جو سائی دنیا کا جب سے دنیا بنی اور جب تک دنیا ہوگی کمیاب ترین انسان پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے زیادہ کمیاب انسان نہ کوئی آیا ہے اور نہ کبھی بھی کوئی آئے گا انشاءاللہ تو اس لئے ہمیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنے بچوں کو صیرت کو وقام ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے کمیاب ہو تو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کی کتابیں اپنے بچوں کو پہائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات زندگی کے واقعات ان کو بتائیں ان کو سمجھائیں کہ وہ ایک کمیاب انسان تھے وہ کمیاب نبی وہ کیسے تھے وہ کیسے بولتے تھے کیسے اٹھتے تھے کھاتے پیتے تھے ان کی روٹین کیا تھی ریلیشن کیا تھے گھائے والوں سے تعلقات کیا تھے پر اس رشتہ داروں سے جس صحیح چیزیں وہ صفیت کا مطالعہ کریں پھر دیکھیں آپ کو دنیا اور آخر دونوں میں کمیابی ملے گی اس لیے ایک ہمارا ایک جو پوری دنیا کے کمیاب ترین انسان ہے وہ صرف اور صرف پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے